مزفر آباد میں بھارت کی جانب سے مسافر بس پر ہونے والے راکٹ حملے کو دو سال مکمل ہو گئے یوم شہدہ نیلم مزفر آباد میں سرکاری طور پر منایا جاتا ہے مزفر آباد کے علاقے لوات میں بھارتی فوج کی جانب سے 23 نومبر 2016 کو مسافر بس پر راکٹ داغا گیا تھا جس میں 13 افراد شہید اور 18 زخمی ہوئے تھے بس حملے میں شہید ہونے والوں کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے اس سلسلے میں وادین علم اور مزفر آباد میں تقریبات منقض کی جائیں گی اور شہدہ کی آدمی چراغابی روشن کیا جائے گا